کرم کر دو نظریں کرم اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے خدا اے کہار ہے قضب پر خدا اے کہار ہے قضب پر گھونے ہیں بدکاریوں کے نفتر بچا لو آ کر شفیہ محشر بچا لو آ کر شفیہ محشر بچا لو آ کر شفیہ محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کر دو نظریں کرم کر دو نظریں کرم کر دو نظریں کرم کر دو نظریں کرم لمیات نظیر و کفی نظریں بس لے تو نشد پیدا جانا لمیات نظیر و کفی نظریں بس لے تو نشد پیدا جانا جک راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا انا فی اتشیوں و سخا کا اتم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رم جم رم جم پر سنہارے رم جم رم جم تو بندہ ادھر بھی گرا جانا کر دو نظریں کرم کر دو نظریں پکار خیش حیران میں اغسنی یا رسول اللہ پریشان میں پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازی کن تبیبہ چارہ سازی کن شہابِ کس نوازی کن تبیبہ پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ پریشان میں اغسنی یا رسول اللہ اب ہمیں کوئی زندہ نہ دفنائے گا مرحبا مرحبا اب ہمیں کوئی زندہ نہ دفنائے گا مرحبا مرحبا آگئے مصطفی مرحبا 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 مومنوں خوشیاں مناؤوا آگئے میرے نبی شاہ راہوں کو سجاؤوا آگئے میرے نبی مائک ایک جگہ سکیٹ کر کے آپ چھوڑ دیجئے بہت اچھے عالمی لگ رہے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤوا آگئے میرے نبی شاہ راہوں کو سجاؤوا آگئے میرے نبی اے حلیمہ کیوں ہیں اتنی دھیمی تیری اونٹنی جاؤ جاؤ جلدی جاؤوا آگئے میرے نبی جاؤ جلدی جاؤوا آگئے میرے نبی حضرات آپ کو ہوک آ گیا ہے نادیا شائری کا چراغ جلا گیا محبتوں کی انجمن میں خوبصورت اشار پڑھے گئے بہت سلیکے اور بہت محبت اور بغیر کچھ کہے آپ کے سماعتوں کی قریب پہنچنے کی کوشش کی مگر آپ حضرات شاہ بھی پاؤں مارا تو زمزم نکل گئے جرسا مسکرا کر بھولیے نا سبحان بن دیکھیں اکتم آرام سے بیٹھے ہیں آپ آرام کرنے نہیں آئے بلکہ جنت میں جانے کا سامان بنانے کے لئے آپ آئے ہیں تو محبتوں کے اس خوبصورت نشست میں اپنے آپ کو شامل کیجئے اور ایک ورتبہ پورا مجمع لہرا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے دیکھیں ابھی بھی سب کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے حضرت میرا تجربہ ہے جن لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے مطلب اندر اندر خینی بنا رہا ہے اور یہ تجربہ میں بائیس سن سے محسوس کر رہا ہوں نظر بیدار رکھنے کو قسوٹی پاس رکھتے ہیں انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی پاس رکھتے ہیں یہ کیوں کونسی خینی کا نشاہ صاحب دو منٹ میں بھرن ہو جائے گا مگر جو جام میں پلا رہا ہوں خدا قسم میرا ایمان کہتا ہے قیامت تک نہیں اترے گا وہ نشاہ قیامت تک نہیں اترے گا اگر یہ اس بات کا یقین ہے تو ذرا ایک مرتبہ دل سے محبت سے بغیر کچھ کہے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں مصطفیٰ سرکار کو منانے کے لئے ایک مرتبہ لہرا کر سبحان اللہ کہے دیں اور پلندوہ سے کہے دیں سبحان اللہ حسنِ پہش شاہِ مدینہ سے پوچھئے مجھے اس بات کا حساس ہے اس بات کا حساس ہے کہ ایک شخص مائک پہ کھڑا ہوگا نہ آپ کی محبتوں کے کچھ توفے نہ ادھر سے کچھ دعاؤں کے سوغات تو زائن سی بات ہے ایک آدمی اکیلا پریشان ہو جائے گا بس بزرگوں کی دعائیں اور آپ کی محبت چاہتا ہوں آجائیں چچا آجائیں توفان میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا ماشاءاللہ جو جو نبی کی نام پہ محبتوں کے جوانی کو آباد رکھنا چاہتے ایک ورطبہ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ حسنِ پہشت شاہِ مدینہ سے پوچھئے میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں کیونکہ بڑی بڑی بارگاہوں میں بیٹھا ہوں بڑی 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 بارگاہوں میں بول رہا ہوں حقیقت یہی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جمال افتر نے کہا تھا لیے محمد وفا کی زبان بیٹھے ہیں زہے نصیب جماعت کی شان بیٹھے ہیں گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز زمیں پہ علم و عدب کے آسمان بیٹھے ہیں اب اگر آپ کو احساس ہے کہ نائبی نے رسول کا تمگاں کلے میں ڈالے ہندوستان کے واضح شان ادارے کے زمین پر مسئلت افتہ پر اپنے آپ کو لوہا منوانے والی ساتھ حضرت اللہ مفتی حسن ڈزا صاحب کبلہ تشریف فرما ہے حضور غاز یہ ملت قوم کی امانت بیٹھے مسکرا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے یہ چار مصر آپ کی سماعتوں میں توفان بچا دے گا اور کس بات کا ڈرتے ہیں صاحب جب ایسا مجاہد میرے سامنے ہیں تو اعلان کر کے کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنا انداز یہ پرانا ہے سامنے جا کے وار کرتے ہیں کہ تلو سے ہمیں کیا مطلب ہم تو شیر کا شکار کرتے ہیں ہمارا کیا مطلب ہم تو شیر کا شکار کرتے ہیں بھائی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھائیہ بیٹھے ہیں اگر ایک بار وہ اٹھ کے آگے تو مجھے بہت اچھا لگے گا چونکہ جو ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں اللہ قسم اس ٹوپی میں قربان اس سارے جوانوں کے چہرے پہ ایسے ہی ٹوپی ہونی چاہیے امریکہ روس اور ناچاپان کی ٹوپی سب دیکھ کے حیران ہے مسلمان کی ٹوپی محشر میں لے کے جائیں گے بخشش کے واسطے لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی ٹوپی محشر میں لے کے جائیں گے بخشش کے واسطے لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی ٹوپی رضا کے نام آئے اور آپ مسکرائے نہیں حیرت ہے بریلی شریف جا رہا تھا لقنوں میں ایک آدمی ملقات ہوئی بولا بہت رضا کا نام لیتے ہو رضا رضا کرتے ہو بریلوی ہو کیا تو میں نے کہا رضا کے نام سے جلتے ہو وہابی ہو کیا اسی وقت ہم نے کہا تھا کتابِ ہشک کے انوان آلہ حضرت ہے عقیدے کی پہچان آلہ حضرت ہے سجے گا سر پہ ہمارے ہی پتہ کا سہرہ ہمارے ٹیم کے کبتان آلہ حضرت ہیں آئیے میں چاہتا ہوں اس وقت بلا تاخیر آپ کے سماعتوں کے زمین پر مسکراتی خوبصورت ماحول میں میں صاحب چاہتا ہوں کامیاب لہجے اور کامیاب شاعری کے بعد اس وقت نظامت میں بہت قول طویل نہ کرتے ہوئے ہندوستان کی وہ عظیم شان آواز کو مسنج کرسی آپ کے خوبصورت سماعتوں کے درمیان اور نظروں کے روبرو ہندوستان کے ایسی ذات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بڑے بڑے مسائل حل کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسے ادارے میں قیام پذیر ہے جہاں سارے مسئلے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تب جا کر اس جگہ وہ مسئلے محبتوں کے کامیابی کی شاعرہ پر گامزن ہوتے ہیں محتمی میں ادارہ شریعہ پٹنا بیہار میں موجود ہیں اور مفتی دارالقضاء ادارہ شریعہ پٹنا بیہار میں موجود ہیں اس وقت میں بلا تاخیر ناج شہیل محفن منبع علم و حکمت خطیب اہل سنت حضرت اللہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں لیے چل رہا ہوں آئیے محبت سے استقبال کر لیں معفی چاہتا ہوں میں نے دو منٹ زیادہ وقت لے لیا مگر جلدی سے آپ اپنی آواز کو ہاتھ پلند کر کے لہرہ دیں اور یہ خوشی کا اظہار کریں میرے سامنے غلام رسول بھی آ رہا ہے اور نائیب رسول بھی آ رہا ہے نعرہ تبیر اور دیرے بولیے کوئی جانے گا تو کیا بولے گا آپ لوگوں اتنا بڑا جلسہ میں آکھ اتنا زور سے بولیتے ہیں دیرے بولیے دیرے اقدم آواز باہر میں جانی چاہیے نعرہ تبیر حد ہو گئی صاحب میں نے اتنی محنت کی اگر میں نے بھوس کے چھپر میں بھی چنگاری لگا دیا ہوتا تو آگ بن جاتی توفان ہو جاتا مگر آپ چرا سے بھی ہیلے نہیں تھوڑی سی آواز بلند کیجئے نا نعرہ تبیر نعرہ رسالت سب رو رہے تھے مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر دے کر سب رو رہے تھے خدا کی قسم یہ مطلعہ اتنا چاہے جو مقتبی ساتھ میں میں بیٹھ جاؤں گا تب بھی آپ کی زمان سے سبحان اللہ کی آوازیں بند نہیں ہوگی میں سب رو رہے تھے مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر دے کر پتھر بہت ہی خوش تھا اپنا مقدر دے سب رو رہے تھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ سجد المسلل امامات اعوذ باللہ من الشیطان مغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء للمتقون صداق ورجم پاللغنا رسول نبیو الكریم ونحن والعظالک لمن شاہد وشاہد الحمدللہ رب العالمین معافی زمیر قبل اظہار سے پیشتر آقے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں محبت کے ساتھ دوشی پہلے جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا ششیان صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کانفرنس اپنی تزکو احتشام کے ساتھ مندل کی طرف روا دوا ہے نقیب اہل سنت نقیب سدہوار جناب جمال اختر صاحب بری شاندار نقابت کر رہے ہیں رب قدیس جلہ مہدو کی بارگاہ میں دعای خداون قدس ان کی عمر میں علمیں برکتہ دا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے عظیم خطیب اور عظیم قائد جو بھی ملک اخواست طریق سے بیہار جھارکن اوریسہ بنگال کی سیاسی قیادت بھی انجام دے رہے ہیں غازی ملت غازی دورہ مفقر قوم ملت حضرت علام غلام حصور بلیائیوی صاحب صدر ادار شریع پڑنا جن کو آپ اچھی طریق سے جانتے ہیں یہ اپنے دل میں قوم و ملت کا مکمل درد رکھتے ہیں اور رات و دن اسی میں سرگردہ رہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے ہمارے نجوان کیس طریقے سے اپنی ترقی کے راستے گو پا لیں ابھی ادار شریع طرف سے بیداری ادار شریع بیداری کنفرنس کر رہے ہیں ابھی دربھنگا سے حضرت ترشیب لا رہے ہیں سنیت کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں آپ میرے بعد غازی ملت کی دوہا دار تغیر سماعت فرمائیں گے شاعر اہلی سنت محتر و نصیب صحر غیابی صاحب سے بہت میں سماعت فرمائیں گے مگر بلکل آپ لوگ ایک در سناٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں مر سنجید گئی اتنی نے کہا سبحان اللہ بھی نہیں کہے آپ الحمدلیہ بھی درود بھی نہیں پڑھے اسٹیج میں بہت سار علمائی کرام ہیں مفتی مضامل صاحب اور آپ دیکھ رہا آپ کی علاقے کی سیاسی حصیت جو سیاست میں رہ کے بھی آلہ حضرت کے مسئلہ کا دامن نہیں چھوڑ رہی وہ حصیت اور ابھی آپ نے دیکھا میں تو خود بند کر دیتا مہارا عالم کے کہنے سے پہلے ہمارے موکھیاں جی نے اس ویڈیو کی رائفی کو بند کر دیا یہ وہی کرا سکتا ہے جو واقعی میں تاج و شریعہ کا پکا مرید ہو سبان اللہ اسٹیج میں بہت سار علمائی کرام تشریف فرمایا وقت بلوکم ہم زیادہ دن نہیں رہی ہم جانے آپ کی خواہش کیا ہے آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں بس پوری دیر کے علاقے سامنے حاضر ہو گیا یہ کانفرنس مسئلہ کے آلہ حضرت کانفرنس نقیب اہل سنت بڑی محنت کر رہے تھا وہاں جاگے سبان اللہ بولتے ہیں شاعر اسلام نے بڑی شاندات سنائی ریوہ مجلس ہے جس مجلس مگر آپ کچھ بولیں گے کچھ آپ کہیں گے کچھ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے مرگیاں چکی سرزمین پر مر میرے پیغمبر گمد خضرہ میں سمات فرمائیں گے ہم زبردستی نے بس تھوڑی دیر سننے جا آپ زبردستی بولنے کے آدھے میں نہیں ہوں کتاب کا نام ال بسائر کتاب کا نام کیا ال بسائر مصنیف کونے ہماری جماعت عالمی دن نہیں مظاہر علم سہار پور دوند میں بہت بڑا مندر سے مہزار علوم اسے کے فارغ مولانا حمداللہ داجوی کتاب ہندوستان سنی ترکی سے چھپی ہے ہمارے یہاں بھی موجود ہے ادار شریعہ میں ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث و نقل کر دیں اللہ کے نبی کون کر یاد رکھی ہمارا عقیدت ہوئی الحمدللہ مولانا حمداللہ داجوی جو مظاہر علم سہار پور کے فارغ ہیں وہ اپنی کتاب عربی میں کتاب وہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی اصل و صلات و محبتی یعنی محبت کے ساتھ پوری دنیا کے کسی بھی گوشہ میں بیٹھ کر اگر میرا چاہنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو ملاحظہ فرماتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہوں اب ذرا خور نازر کیجئے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں اور آپ نے درود پڑھ لیا آپ نے سلام پڑھ لیا اور آپ کے درود و سلام کو میرے پیغمبر نے پہچان لیا سن لیا اور آپ کو پہچان لیا یقین جانے اسی کے صدقے میں اللہ کی گناہ کو معاف فرما کر آپ کو جنتی بنا دے گا یہ ہو مجلس آجے مسلم صرف کی حدیث سننے جیئا جو حدیث آپ نے بانہ سنے گا اپنے علمائی کرام کی زبانی ہے مجلس کون مجلس ہوتی ہے لوگ کو آتے سننے کے لئے بس فلان صاحب کو سنیں گے فلان صاحب کو خوش کریں گے اگر یہ نیت آپ کی ہوگی تو کوئی سواب نہیں ملے گا یہ نیت رہی جیسا کہ نقیب صاحب نے اعلان کیا کہ آپ کو دنیا والے کو خوش نہیں کرنا ہے آپ کو مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے آپ کا سواب ملے گا مسلم شریف جلد دوم بابو ذکران حضر وجل صفر نمبر دو سو تیرہ کی حدیث ہے جس کو آپ نے اپنے علمائی کرام کی زبانی سیکڑوں مرتبہ سنا ہوگا ایک دو مرتبہ نہیں سیکڑوں مرتبہ علماء نے آپ کو سنایا ہے مر ایک ہی ٹکرہ اموم لوگ سناتے ہیں دوسرا ٹکرہ چھوڑ دیتے ہیں بڑی لمبی چوڑی یہ حدیث ہے مسلم صرف علماء جانتے ہیں جہاں حدیث سائیس کے ایک کتاب ہے بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے ایک ٹکرہ آپ نے یہ سنا ہوگا ملاد کے فضیلت میں علماء فرماتے ہیں جو لوگ ملاد میں بیٹھتے ہیں فرشتے آتے ہیں بیٹھنے والے کے نام باپ کا نام دادا کا نام سب تعلقہ لے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو لوگ مجلس میں بیٹھے اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں یہ حدیث آپ کو بارہ سنیو یہ اب اگلا ٹکرہ سنیے ہم سے آپ اور جس کو شکھ ہوتا جا کے دیکھ سکتے ہیں موسیم شریف میں بابا ذکرالعظہ جل میں دیکھ سکتے ہیں اگلا سکرہ سنیا فرشتے بھی آپ پر بہت مہربان ہے جناب فرشتے بھی آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے فرشتے جب رجسٹر پیش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے سب کو باکش دو اب دیکھیں فرشتے آپ کے ساتھ کیسے ہمدردی کرتے ہیں کہتے ہیں اَنَّمَا مَرَّ فِيْنْ خَتَعُونَ قَالَ قَدْ غَفْرَكُمْ اَعْزَنْ هُمُ الْقَوْمُ لَا اَسْتَعْجِمْ جَلِسُهُمْ ارے کہتا ہے تو سبحان اللہ ابھی کوئی بھوجبوری پر ہے آپ اچھل اچھل گے دار دیجئے ہمیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور حدیث اس کو بولتا ہے جو ڈاریک مصطفیٰ کی زبان سنے کے لئے اب دیکھیں فرشتے جو ارسدہ اللہ اللہ فرماتا جو لوگ مجلس میں بیٹھے سب کے گناہ کو معاف فرما دو اب فرشتے اٹھ کر ارسدہ اللہ اِنَّمَا مَرَّ تین خطاؤں علماء بیٹھے ہوئے خطہ مانا ہوتا ہے بہت بڑا گناہگار بہت بڑا پاپی بہت بڑا ناہنجار بہت بڑا سیہکار اے خدا ان کو مرد یموروں کا مانا ہوتا ہے راستہ پکڑ کے گزر جانا علماء جانتے ہیں جنا ایک خودہ قصدن بیٹھنا ایک خودہ راستہ پکڑ کے گزر جانا فرشتے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے خدا ان کو تجلہ مدو جو لوگ قصدن مسلک آلہ حضرت میں آئے تھے ذکر سننے کے لئے اس کے گناہ کا تو نے معاف فرما دیا مرک کچھ ایسے بھی خطاکار ہے ایسے بھی گناہگار ہے ایسے بھی پاپی ہے جو رقصدن تو نہیں آئے تھے راستہ پکڑ کے گزر گئے تھے اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے اللہ اشارت فرماتا ہے اے میرے فرشتے ارے میرے بندے کی خطاکاری کو دیکھا میری ستاری کو نہیں دیکھا بندے کی خطاکاری کو دیکھا میری قفاری کو نہیں دیکھا ارے بندہ سیحکار سہی بندہ گناہگار سہی بندہ نہمجار سہی برک گزرا تو میرے نبی کی مجلس سے گزرا ہے اس لئے اس کے بھی گناہ معاف فرما کر جنتی بنا گئے راج ہماری قوم کے لوگ مجلس میں آتا ہے یہ اہمیت فضلہ سمجھ کے نہیں بس فلاں صاحب کو سنیں گے رے فلاں صاحب کو نہیں ذکر مصطفی سننے کی نیت کرو اور آپ سنیں آپ اللہ اکبر آپ یہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں یہ مسئلہ کہ آلہ حضرت کانفرنس اتفاق سے شبیر گوث بھی شروع ہو گئی ہے آج ابھی کچھ لوگوں کو شبہ تعجب ہے کمال ہے پورے ہندوستان کے اخباروں نکلا وارشوں سب میں نکلا کی تیس کا چاندو آئے اور ابھی بھی کچھ لوگ پتہ نہ آج پہلی مان رہے تھے یاد رکھیں آج پہلی نہیں پہلی کہلہ اٹھائیس سے پہلی شروع ہے ستائیس نومبر کو گیاریون صریف ہے گیاریون صریف ستائیس نومبر یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس میں نے کہا وقت کم ہے اس لئے اب تو نے عام لوگ دو چھوڑ دیسے ساتھ عام لوگ دو چھوڑ دیا میرے پیغمبر کی بات چھوڑیا میرے نبی کی بات چھوڑیا ملی کی بات چھوڑیا آپ کے باپ دادو جو دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں یہاں جو مراج ہو رہی ہے جو نیک کام آپ پڑھتے ہیں آپ کے باپ دادا کو اس کی خبر ہوتی ہے میں دور دیسے نے آئیے آپ کو محیدی سنا رہا ہوں اور اب ایسی کتاب سے میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو پوری دنیا کے کوئی عالم دن کاٹ نہیں سکتے ہیں ایسی کتاب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نے کہتے ہیں تو آپ کی جماعت کی کتاب ہے رہے اس کے اتنے بڑے عالمی دن چاہے امریکہ ہو سعودیو ہو قطر ہو کوئیت ہو پوری دنیا کا کوئی بھی ملک ہو ان کی کتاب ان کی درسگاہ میں ضرور موجود ہے ایتنے بڑے عالم دن ہیں اور جتنے علماء یہاں بیٹھے سب ان کی کتاب پر غالم بنے سب ہم بھی بنے ان کی کتاب پر غالم اللامہ جلائدن سیتی رحمت اللالے کیا نام اللامہ جلائدن سیتی رحمت اللالے کون حجب نے ان کو جانتا ہے اور ان کی کتاب الحاویل الفتوہ کتاب کیا ہے الحاویل الفتوہ ہمارے بلیائیل صاحب میں نے کہا ان کا کرم ہے آپ جا کے ادار شریح میں دیکھیں گے الحمدللہ سنی دعالفتہ میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی جتنی کتابیں بلیائیل صاحب نے موہ کر رکھ دیا ہے سبان اللہ ہر مسالح کی یہاں تک کہ میں آپ کو تحدیث نعمت کی طور پر بتا دوں جو شاید بلیائیل صاحب یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے ایک کتاب ہمارے ہاں ایسی ہے جو لائبرینی خدا بخش میں موجود نہیں ہے خدا بخشہ لائبرینی میں موجود نہیں ہے جب اللہمہ صاحب کے دماغ حسیب بھائی تھے تو میں نے کئی مرتبہ آپ نے ڈائریکٹر ہو جا کے کہیے کہ دار شریح میں وہ کتاب ہے آپ کی ہاں نہیں ہے سمجھیں آپ ایسی ایسی کتابیں ہر میں موجود ہیں کتاب کناہ الحاویل الفتوہ محسنی فی اللہمہ جلائدو سیتو رحمت اللہ کتاب شبی مدینہ پاک سے ہندوستان سے چپتی دکھتے لوگ اپنے قردوں کو ٹھونس دیئے ہیں وہ چھبی دو ہی سے ہے اب حدیث پاک سنیا اِنَّ آمَالَكُمْ تَوْرَزُنَا عَلَا قَوْرِكُمْ وَشَعَرِكُمْ مِنَا عَمْوَاتِ اِنْ خَانَا فِيَ خِيْرًا فَاسْتَبْ شَرُوْرُ وَاِنْ خَانَا غَيْرَ ذَلِقِ قَالُوا اللہمہ لا تُمِتُمْ حَتَّى حَدَئِتُمْ كَمَا حَدَئِتَنَا حبید ہوگئے سبحان اللہ کون حدیث لکھ رہے ہیں الْحَاوِلِ الفَتْوَامِ اللَّمَ جَلَيْتُمْ سَيْتُ الرَّحْمَةُ الْحَدِيثُ پاک ناقل کرتے اِنَّ آمَالَكُمْ اور آپ بھی سننے جناب آپ جو اپنے گاؤں بھر میں رہتے ہیں سوزم جو کچھ کرتے ہیں آپ کے باپ دادا آپ کی خبر نہیں رہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان تمام کی خبر آپ کے باپ داداؤں کو ہو رہی ہیں اللہ کے نبی فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ آمَالَكُمْ اَلَا قَارِبِكُمْ وَأَشَائِرِكُمْ مِنْ عَلْمَوَاتِ اے لوگو خبردار ہو جاؤ تمہارے آمال تمہارے قریبی مردے جو دنیا سے جا چکے ہیں باپ ہو دادا ہو نانا پر دادا ہو ماں ہو بیٹی کوئی بھی ہو تمہارے آمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں اِنَّ آمَالَكُمْ تَوْرَزُونَا تمہارے آمال ان پر پیش کی جاتے ہیں اب آگے سنیں حدیث پاک اِنْ کَانَا خِعْفِهِ خَیْرَنْ اگر آمال میں اچھائیاں ہیں آمال میں نماز ہے آمال میں روزہ ہے آمال میں حج ہے آمال میں زکاة ہے آمال میں اچھی چیزیں ہیں فَسْتَبْ شَرُو تَمُورْدِ قَبْر میں خوش ہوتے ہیں بین سطور میں لکھا ہوا ہے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہم اٹھا دیتے ہیں اے خدا ہم قدود جل مد ہو میں نے جو اولاد چھوڑی میں نے جو رشتدار چھوڑے اپنے پرائے چھوڑے یہ مجھے بھولے نہیں ہمیں یاد کر رہے ہیں اے خدا ہم اس سے راضی تو بھی اسے خوش ہو جائے اے خدا ہم قدود جل مد ہو میں نے جو اپنے اولاد کو چھوڑی یہ راہ راست پر نہیں ہے جب تک یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ جائے اس وقت تک ان کو موت مت دینا یعنی دونوں صورت تو آپ کو یاد کر دے ہیں حضرات آپ یہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان تمام کی خبر کس کو ہو رہی ہے آپ یہ بس زیادہ بلوں گا نبیس ایک بات اور سن لیجا الحمدللہ عالی حضرت مسئلہ کے عالی حضرت کانفرنسے عالی حضرت نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے اپنے گھر سے نہیں دیا ہے قرآن سے دیا ہے حدیث سے دیا ہے فقہ سے دیا ہے اور علماء قرآن کی کدابوں سے دیا ہے عالی حضرت نے جتنے عقید ہمیں دیئے ہیں سب قرآن و حدیث سے دیئے ہیں اور عالی حضرت نے جو کچھ بھی بتا ہے غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے بس ایک بات اور سن لیں اپنے بات میں ختم کر رو جو منصف ہم لوگ سن سمجھانے کے لئے بلی عوام کو علماء تو جان نہیں ہیں جو منصف ہم لوگ عالی حضرت کو دیتے ہیں وہی مقام ہاں جھروے کے یہاں سمجھیں آپ قادی شوکانی کا ہے کہا ہے قادی شوکانی بہت بڑا اس قادی نے سمجھ گیا آپ جو مقام عالی حضرت کو ہم لوگ دیتے ہیں وہی وہ لوگ دیتے ہیں قادی شوکانی قادی شوکانی کی کداب ہے نیولو لوتا جیل دے دوم سنیں آپ لوگ اور سے جناب اور ابنائے کرامی بس اسی با میں ختم کر رہا ہوں ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گومت خضرہ میں خبر ہو رہی ہے اور ملاحظہ فرما رہے قادی شوکانی اپنی کداب نیولو لوتا رہے میں لکھتے ہیں قد ذہب جمعنتم من المحققین الان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجن بعد وفاتہی ویسر بیطاعت امتہی وان الانبیاء لا یبلون وموانا المطلق الہدرات کل علم بس سما ثابت لسائر الموتا کہا تو دیجئے سبحان اللہ آپ کے عقیدے پر مہر لگ رہی ہے جناب مہر لگوانے کی ضرورت ہوئی ہے کے بڑے مولانا ہے کتاب کانین نیولو الاوطاق جلد دوم باب الجوم میں ایک حدیث کے در ایک حدیث کے در انہوں نے یہ بیان کیا یعنی ہم لوگ جو درود پر تو اللہ کی نبی سندے ہیں اس میں بحث کرتے ہوئے اس میں بحث کرتے ہوئے قادی شوکانی نے کیا کہا سنیا انہی کے الفاظ میں سنیئے کہا کہتے قادی شوکانی قد ذہب جمعاتم من المحققین الان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجن باد وفا تھی محققین کی جماعت کا نظریہ ہے جیس طریقہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں زندہ تھے مکہ میں زندہ تھے اسی طریقہ سے اپنے قبر انور میں زندہ ہے اس لئے اللہ نے فرماتے ہیں تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشن عالم سے چھپ جانے والے یہ نظریہ کس نے دیا آپ نے شاہر اسلام نے نات پڑھی اور آپ سے مرسیل و زبردین بولتے نہیں کہ اس نے کہا جناب قادی شوکار اپنے قدام میں لکھتے ہیں اور صرف زندہ ہی نہیں آگے سنیے وَئِ سُرُوِ بِتَعَاتِ اُمَّتِ اور اُمَّت کے نیک کام سے پیغمبر آزم خوش ہوتے ہیں یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی امتی دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے میرے پیغمبر کُمَدِ خِضْرَا میں خوش ہوتے ہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے خدا ہم قدو جل امد ہوں میرا فلا امتی تیرا فلا بندہ نیک کام کر رہا ہے اے خدا ہم اس سے رادی تو بھی اس سے خوش ہو جائے قادی شوکار نے لکھا اور آگے لکھے ہیں وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَبْلُونَ اور سن میرے پیغمبر کے سکے میں جیتنے دنیا میں امبیاء اکرام ہیں وہ بھی افریقہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آگے جو میں سنانا چاہتا ہوں سنیا وَأَنَّ مُطْلَقَ الْإِدْرَاقِ كَالْعِلْمِ بَسْسَمَا صَابِتُ لِسَائِرِ الْمُوتَا ہمارا تو عقیدہ نظر رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر جانے ہیں اولیاء اکرام جانے ہیں اور آگے جو قادی شوکار نے لکھ رہا اپنے قدام میں وَأَنَّ مُطْلَقَ الْإِدْرَاقِ كَالْعِلْمِ بَسْسَمَا صَابِتُ لِسَائِرِ الْمُوتَا اے دنیا کے لوگو ارے پیغمبر کی بات کیا کرو ملیوں کی بات کیا کرو ارے دنیا سے جتنے بھی مُردہ چلے جاتے ہیں سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہے اور تم ان کی قبروں کے قریب جاتے ہو اور جو کجی پورتوں سب کو اپنی قبروں میں سن لیتے ہیں قادی شوکار نے لکھا وَأَنَ مُطْلَقَ الْإِدْرَاقِ كَالْعِلْمُ وَأَسْسَمَا صَابِتُ لِسَائِرِ الْمُوتَا تو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کانفرنس ہے آپ جو کجی کر رہے ہیں سب خبر ہو رہیے آلہ حضرت کو رہیے اب یہاں پر خود دیکھیں زبردستی کی بات نہیں اس میں کوئی مُطْلَقَ یعنی قادی شوکار نہیں لکھتے ہیں مُطْلَقِ مُوتَا یہ نہ لکھتے کہ مومین ہو نہ لکھتے کہ مسلمان ہو فاسق نہ ہو فاجن ہو خود فیصلہ کر لیے جب ایک عام انسان کے پرواز کا یہ عالم ہے اس کی روحانیت کا یہ عالم ہے اس کی طاقت کی عالم ہے وہ تو ہم اریا چکے سرزمین پر قبر آپ جاتے ہیں قبر میں سننے تھے جب عام انسان کی پرواز کے عالم ہے میرے مُصطفیٰ کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا میرے پیغمبر کا عالم کیا ہوگا اس لئے عالی حضرت فرماتے ہیں بَاللَّهُ حَسُلْ لِنگِ فریاد کو پہنچیں گے اتنا ہو کہ جو آہد کرے دل سے مسئلہ کا عالی حضرت کانفرنس اس لئے عالی حضرت کہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ مجھے پسند وہ ہے جو اخلاق بھی زیادہ دھنی ہو بس عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس دو منٹ میں سیرت سن لجی آپ آج ہم لوگ کتنا نخرہ کر دیں ہم کیا کا کر دیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتع دعوت ہوئی کہا ہوئی دعوت ہوئی پرانے پرانے شہر میں عالی حضرت کسی دعوت کو آتے لوگ دعوت بھی کر دیں نا دعوت کو بھی ہمارے مسلمان تھکرہ دے دے جھگ رہا ہوگا دعوت میں قبول کریں گے ارے دعوت قبول کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے عالی حضرت کو دیکھیا ایک شخص آیا عالی حضرت کو دعوت دی حضور میرا کھانے کی دعوت ہے عالی حضرت انکان نہیں کیا ایک سید صاحب کو لئے خود چلے کھانے کیلئے اور عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نہیں کھاتے تھے سمجھ گئے نا اتفاع سے وہی بنا ہوا تھا آج ہمارے دیہاں دیکھیں گے ہمارے جو ہوئے سمجھ گئے ہمارے سے مراد ہماری جماعت کے لوگ کیا کہا ہوتا ہے عالی حضرت تھے کیا سجد صاحب ساتھ میں تھے کہ حضور آپ تو کھاتے نہیں ہیں اس لئے مجھے حکمیں دیجئے میں گھر والے کو کہوں حضور نہیں کھاتے دو سارے کھانے بنوائے جائے کہا نہیں نہیں یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے نبی کی صیرت نہیں میرے نبی کے سامنے جو پیش ہوتا تھا میرے نبی کھا لیتے تھے اے اس لئے میں نبی کا غلام ہوں میرے سامنے جو کچھ آئے گا اس کو میں کھا لوں گا عالی حضرت نے اس کا دل رکھنے کے لئے کھا لیا ایک موٹی تھوڑا شروع کھا لیا اور اس سے پہلے فرماتے عالی حضرت اس سے پہلے فرمات عالی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ میں کھا لوں گا دیکھیں بیمار ہونے کے یقین ہیں پھر بھی عالی حضرت انتہانی کر دیں کہتے ہیں میں کھا لوں گا مر طبیت خراب ہو جائے گا کھا لیا اور اس سے شروع آئے ایک موٹی کھا لیا واقعی میں شام کو موہ میں آپ کو بر مان گیا اور عالی حضرت کی یقین کو دیکھیں ڈاکٹر آ رہا ہے ڈاکٹر نے کہا حضرت آپ کو تاؤن کی بیماری ہوگی ماند اللہ برہیلی شریف کے ڈاکٹر انہیں کہا ایک میں ہی دو تیم چار پانچھے ساتھ اٹھ دست عالی حضرت کی یقین کو دیکھیں عالی حضرت انشانت فرماتے ہیں ایک ڈاکٹر تمہارا عالی غلط ہو سکتا ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے جو کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کبھی کوئی مرد لاہق نہیں ہوگا میں نے تاؤن مالے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیے اس لئے میرے عقین کہتا ہے کبھی تاؤن کی بیماری میرے سامنے نہیں آسکتی تمہارا عالی غلط ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا عالی حضرت نے کہا اس وقت بہت سریف یعنی ڈاکٹر نے اپنے اپنے طور پر نا جانے کیا 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 اور عالی حضرت ٹھیک نہیں ہو رہے اور ایک حکمت عالی حضرت فرماتے ہیں علماء اکرام کے لئے ہمارے لئے بھی ہیں کہ ہمارے فیقہ حنفی میں امام کی پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چک جب کھڑا رہنا ہے الحمدللہ کوئی سورہ نہیں پڑھنا ہے عالی حضرت رجاللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں فیقہ حنفی کی افضلیت فضیلت اور قیرت نا کرنے کی حمیت اس وقت میرے اسلام نے ثابت ہوئی اگر مقتدی کی اوپر بھی قیرت کرنا ضروری ہوتا میں تو بول نہیں سکتا ہوں میں ایسے قیرت سے قرآن پڑھ سکتا تھا آپ لو نہیں سمجھے عالی حضرت نے کہا اگر امام مالک کیا ہے کہ مقتدی بھی پڑھنا ہے امام شافیل مقتدی کو بھی پڑھنا ہے امام حمل کیا مقتدی کو بھی پڑھنا ہے اور ہمارے امام آزم کیا ہے کہ مقتدی جو آپ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے اللہ اکبر کہ سنا پڑھ لینا ہے الحمدللہ نہیں پڑھنا ہے کوئی سورہ آپ کو نہیں پڑھنا چپچا پڑھنا ہے تب عالی حضرت فرماتے ہیں